اسلام علیکم ڈیر سوڈینٹس فرینڈس اینڈ می سبسکرائبرز ویلکم ٹو می چینل آج کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد نواز سوڈیج پلیٹیکا سینٹیسٹ تو ڈیر سوڈینٹس جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے زیستہ چند روز سے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا ہے جس میں ہم پاکستان کے جو چار گورنر جنرلز ہیں ان کے حوالے سے جو ہے بات چیت کر رکھے ہیں تو اس سلسلے کی جی آخری اور چوتھی کڑی ہے پاکستان کے پہلے وزیراعظم قیدیعظم حمد علی جناب رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ پاکستان کے دوسرے اور تیسے گورنر جنرل کے حوالے سے بھی آپ ایک ویڈیو دیکھ چکے ہیں آج پاکستان کے چوتھے اور آخری گورنر جنرل اسکندر علی مرزا کے حوالے سے جو ہے وہ آپ سے بات چیت ہوگی تو دیر سوڈینٹس پاکستان کے چوتھے اور آخری گورنر جنرل جو ہے وہ اسکندر مرزا ہیں اور پھر جب تئیس مارچ انیس سو چھپن کو پاکستان کا آئین تیار کیا گیا اور پاکستان کو ایک ریپبلک قرار دے دیا گیا تو اس کے بعد گورنر جنرل کا عوضہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا اور سرگرہ ریاستت کے لیے صدر یعنی پریزیڈنٹ کا عوضہ جو تھا وہ تخلی کیا گیا تو تئیس مارچ انیس سو چھپن کے پاکستان کے پہلے آئین کے مطابق جب آئین نافذ ہوا تو اس میں گورنر جنرل کا عوضہ جو تھا وہ صدر میں تبدیل کر دیا گیا تو دیر سوڈینٹس فورتھ ہیں اور لاسٹ گورنر جنرل آپ پاکستان تو آج ہم جو بات کر رکھے ہیں وہ پاکستان کے چوتھے اور آخری گورنر جنرل سکندر علی مرزا کے بارے میں ہے اور یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سکندر علی مرزا ہیں جو پاکستان کے چوتھے گورنر جنرل رہے ہیں دوبارہ آپ کی یادہانی کے لیے میں آپ تانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قید عظم حمد علی جناب اور پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل ہیں وہ خواجہ ناظم الدین ہیں اور پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل جو تھے وہ ملک علام حمد ہے اور پاکستان کے چوتھے اور آخری گورنر جنرڈ جو ہیں وہ سکندر علی مرزا ہیں تیسا جو ہے پاکستان میں قیام پاکستان سے لے کر 23 مارچ 1956 تک جو ہے پاکستان میں چار اہم شخصیات گورنر جنرڈ کے عدے پر فیض رہی اور جب 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین نافذ کیا گیا اور پاکستان کو ایک رپبلک قرار دے دیا گیا تو اس کے بعد جو ہے گورنر جنرڈ کا عوضہ جو تھا وہ مسکل طور پر ختم ہو گیا اور صدر کا عوضہ جو ہے وہ سربرہ ریاست کے لئے تخلیق کیا گیا تو ڈیئر سوڈینٹ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سکندر علی مرزا باز بارن آن نومبر 13 1899 سکندر علی مرزا جو ہیں وہ 13 نومبر 1899 کو جو ہے وہ بنگال میں پیدا ہوئے انڈ ڈائٹ آن نومبر 13 1969 ان لندن تو ان کا جو انتقال ہے اتفاق سے ان کی جو ڈیڈا برت ہے وہ بھی 13 نومبر ہے اور ان کی جو ڈیڈ آف ڈیتھ ہے وہ بھی 13 نومبر ہے تو ان کی جو پدیش ہے وہ 13 نومبر 1899 میں ہوئی ہے اور ان کا جو انتقال ہے وہ 13 نومبر 13 نومبر 1969 کو جو ہے 1969 کو ہوا اور ان کا جو انتقال ہے وہ لندن میں ہوا تھا اور اس وقت جو ہے وہ لندن کے اندر جلاوطنی کی زندگی جو ہے بسر کر رہے تھے جہاں پہ اس دوران ان کا یہاں پہ انتقال ہوا اور انتقال کے بعد انہیں ایران کے در الحکومت تہران میں دفن کیا گیا یہ ایک ٹرائٹی ہے کہ پاکستان کا گورنر جنرل جو ایک وقت میں سہبے اختیار تھا اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس کو دفن ہونے کے لیے پاکستان میں جگہ بھی نہ مل سکی تو یہ ایک بہت بڑی ٹرائٹی ہے اور سہبے اقتدار لوگوں کے لیے بہت بڑا درس بھی ہے دیر سوڈنٹس دیکھیں سکندر مرزا بریٹ ان تہران دا کیپٹل سٹی آف ایران تو دیر سوڈنٹس جب سکندر مرزا کا برطانیہ گندر جہاں انتقال ہوا لندر میں وہ اس وقت قیام پذیر تھے اور اس کے بعد ان کو دفن جہاں وہ تہران میں کیا گیا تھا دیر سوڈنٹس ایک یہ بات بھی یاد رکھے گا کہ سکندر مرزا کے دوسری بیوی جہاں جو نحید مرزا جن کا نام تھا ان کا تعلق جو ہے وہ ایران کے ساتھ تھا تو شاید اسی وجہ سے جو ہے انہیں ایران میں جو ہے دفن کیا گیا یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ دراصل ایک قبرستان کی تصویر ہے جہاں پہ سکندر مرزا کو جو ہے وہ دفن کیا گیا ہے دیر سوڈنٹس جو ہے جو سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے سکندر مرزا سرڈ ایز دا لاسٹ گورنر جنرل آ پاکستان فرام اکتوبر سکسٹین نائنٹین فیفٹی فائیو تو مارچ ٹونٹی ٹو نائنٹین فیفٹی سکس تو سکندر مرزا جو ہیں انہوں نے سول آنکتوبر انیسو پچھپن سے لے کر بائیس مارچ انیسو چھپن تک بطورے گورنر جنرل خدمار سارا انجام دی ہیں اور پھر تیس مارچ انیسو چھپن کو جب پاکستان کا پہلا آئین نافذ کیا گیا تو سکندر مرزا جو تھے کیونکہ اس میں گورنر جنرل کا عوضہ ختم کر دیا گیا تھا تو سکندر مرزا نے پاکستان کے پہلے صدر کا حلف ٹھایا اور اس وقت پاکستان کی جو سپریم کورٹ تھی اس کے جو چیف جسٹس تھے جسٹس چیف جسٹس محمد مرزا تو ان سے سکندر مرزا نے اپنے عوضہ کا حلف ٹھایا تھا دوسرا سکندر مرزا پاکستان کے چوتھے اور آخری گورنر جنرل بھی رہے ہیں اور وہ پاکستان کے پہلے صدر بھی بنے ہیں دس سوالے سے دو اہم عوضوں کو پر وہ بہت شخصیت ہیں جو اس عوضے کو پر فیض رہی ہیں ڈیر سوڈینٹس پاکستان واس ڈیکلیڈ اے ریپبلک سٹیٹ آن مارچ ٹونٹی تری نائنٹین فیفٹی سکس تو تو تہیس مارچ انیسو چھپن کو جب پاکستان کا پہلا آئین نافذ کیا گیا تو اس میں پاکستان کو ایک ریپبلک قرار دے دیا گیا تھا اور جیسا کہ پاکستان کا جو افیشل نیم ہے وہ اسلامی ریپبلک پاکستان ہے تو انیسو چھپن کے آئین میں پاکستان کو ایک ریپبلک قرار دیا گیا انیسو باسٹ کے آئین میں بھی اور انیسو تیہتر کے آئین میں بھی جہے پاکستان کو ایک ریپبلک قرار دیا گیا ہے سکندر مرزا اپوائنٹیٹ ایز فرسٹ پریزیڈنٹ آف اسلامی رپبلک آف پاکستان دیئر سوڈینٹس انیس سو چھپن کے آئین میں جو پاکستان ہے جو ریاست ہے اس کا نام اسلامی رپبلک آف پاکستان رکھا گیا تھا اور سکندر مرزا اسلامی رپبلک آف پاکستان جو ہے یا اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے اس کے پہلے صدر جو تھے وہ وہ بنے دیئر سوڈینٹ جہاں تک سکندر مرزا کے دورے حکومت کا تعلق ہے اور ان کے طرزے حکومت کا تعلق ہے تو وہ بھی اتنا کوئی تسلیب بخش نہیں ہے ملک علام حمد کی طرح سکندر مرزا بھی اچھی شورت کے مالک نہیں رہے قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ جب سکندر مرزا نے گورنر ہاؤس میں رہائش اکتیار کی تو گورنر ہاؤس جو ہے وہ ایک ایک سرکاری آفس کی بجائے ایک ایسا منظر پیش کرتا تھا جہاں پہ مسلسل جو ہے وہ دابتیں اور پارٹیاں جو ہے وہ ہما وقت جاری رہتی تھی تو قدرت اللہ شہاب مزید لکھتے ہیں کہ جو گورنر ہاؤس ہے وہاں پہ کبھی کبھار ڈینر ہوتے ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں اور پکنک کا محول جو تھا وہ نظر آتا تھا اے روز ترہ ترہ کی نئی تقریب بات کا سلسل جو ہے وہ مسلسل جاری رہتا تھا اور یہ محفرے جو ہیں رات آٹھ ساڑھ ساڑھے آٹھ بجے شروع ہوتی ہیں اور رات دو بجے تک نئی بجے تک جو ہیں وہ مسلسل جاری رہتی ہیں اس اگلی بات بڑی عجیب سی بات ہے اور ایک خوفناک منظر پیش کرتی ہے کہ ان محفروں کندر جو ہے بغیدہ طور پر شراب نوشی کا دور چلتا تھا ساگرو مینا کا دور چلتا کسرت میں نوشی کے بعد قدرت اللہ شعب لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کھانے پر گدوں کی طرح جو ہے وہ گر پڑتے تھے اور کچھ لوگ کھانے پینے سے بے نیاز ہو کر وہ مدہوشی کے عالت میں جو ہے وہ پڑے رہتے تھے یعنی وہ اس قدر زیادہ جو ہے وہ شراب نوشی کرتے تھے کہ وہ ان کو اپنے ہاتھ کی خوش بھی نہیں رہتی تھی اور کچھ لوگ تو یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ گسر خانوں میں جا کر جو ہے بار بار کہہ کرتے اور پھر تازہ دم ہو کا اثر نوش شراب پینہ شروع کر دیتے اور اس طرح جو ہے جو جب جو اسکندر مجزہ ہیں جب برسر اقتدار رہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ غیر زمنداری کا مظہرہ کرتے تھے اور اس طرح سہب اقتدار لوگ جو ہیں ان کے ان مشغلوں سے انسانیت جو ہے دم توڑتی رہی اور ایک انتہائی افسوسناک صورتح جو تھی پیدا ہوتی رہی تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو سہب اقتدار لوگ تھے اس وقت وہ ذاتی مفادات اور ذاتی خوشیوں اور ذاتی راحت کے لیے جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس سکندر مجزہ جو ہیں پاکستان کے جو چوتھے اور آخری گورنجرن ہیں ان کے حوالے سے بڑے اہم معاملات بھی ہیں تو 23 مارچ 1956 کو جب پاکستان کا پہلا آئین نافذ کیا گیا اور اس آئین کے بعد سکندر مجزہ پاکستان کے پہلے صدر بن گئے تو اس کے تھوڑا سا بات جو ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ 7 اکتوبر 1958 کو جو ہے پاکستان کا پہلا آئین جو انتہائی مینت انتہائی جددجوت اور انتہائی مشکلات کے بات جو ہے پاکستان کا پہلا آئین بنایا گیا تھا پاکستان جو چودہ انگس 1947 کو قیم ہوا تھا اور بہت جددجوت کے بعد اور بہت محنت کے بعد جو ہے پاکستان اس قابل ہوا تھا کہ وہ 23 مارچ 1956 کو جھے اپنا پہلا آئین نافذ کرے لیکن اس آئین کے نفاظ کے تھوڑا عرصہ بات جو ہے اسکندر مجزہ جو تھے انہوں نے اس آئین کو منصوب کر دیا اور ستم ذریفی دیکھئے گیا کہ نہ صرف آئین کو منصوب کیا بلکہ پاکستان میں پہلا مارچ اللہ جو تھا وہ نافذ کر دیا تو یہ ایک انتہائی افسوسناک بات تھی کہ اسکندر مرزا جو کہ پاکستان کے صدر تھے اور پاکستان کے پہلے آئین کے اندر جو ہے پاکستان کے پہلے آئین کی منظوری جو ہے اسکندر مرزا نے دی تھی اور انہوں نے خود ہی جو ہے اپنے ہاتھوں سے 1956 کا آئین جو ہے اس کو منصوب کیا اور پاکستان میں پہلا مارشلہ جو تھا اس کو نافذ کرنے کا حکم جو تھا وہ دیا تھا اور جب پاکستان میں پہلا مارشلہ لگایا گیا تو جنرل ایوب خان جو تھے انہیں چیف مارشلہ ایڈنسٹریٹر کا عوضہ جو تھا دیا گیا تھا اور عزیز احمد was appointed as the deputy chief مارشلہ ایڈنسٹریٹر تو جو جنرل ایوب خان تھے وہ chief مارشلہ ایڈنسٹریٹر بن گئے اور جو سکندر مرزا تھے وہ سوکت president تھے اور عزیز احمد جو تھے he was appointed as the deputy chief مارشل ایڈنسٹریٹر دوسرا جو ہے پاکستان کا پہلا آئین جو تھا وہ منسوخ ہوا پاکستان مارشلہ کی نظر ہو گیا اور وہ ملک جو ایک جمہوری انداز سے جمہوری طریقے سے جمہوری کوشش اور جمہوری جدوجہ سے حاصل کیا گیا تھا وہ ملک جو ہے وہ مارشلہ کی نظر ہوا تو اس سے جو ہے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے اور پھر نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے جب اس مارشلہ کو جیز قرار دیا گیا تو پھر مستقل طور پر جو ہے یہ رویت قیم ہوگی اور آئی تک پاکستان جو ہے وہ اسی طرح کے حلال سے وقتن فقتن جو ہے وہ دو چار ہوتا رہا ہے سکندر مرزا appointed جنرل ایوب خان ایس چیف مارشلہ ایڈنسٹریٹر پہلے اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ جب سکندر مرزا نے ساتھ اکتوبر انیس سو اٹھاون کو آئین کو منصوب کر دیا اور اسمبلی کو برخواست کر دیا اور سیاسی سرگریوں پر پبندی لگا کر مارشلہ لگا دیا تو جنرل ایوب خان کو انہوں نے بطورے چیف مارشلہ ایڈنسٹریٹر جو ہے اپوائنٹ کیا اور اس کے ساتھ عزیز احمد کو ڈیپٹی چیف مارشلہ ایڈنسٹریٹر مقرر کیا اور خود جو تھے وہ صدر بن گئے اس طرح پاکستان کا سیاسی نظام ہے اس کی بساتھ لپیٹ دی گئی اور اسے ایک مارشلہ حکومت کی نظر کر دیا گیا کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کا سکھا جتنا خالص ہوتا ہے اس میں اس کی قدر و قیمت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں ہے مارشلہ یا فوجی حکومت یا اور سیاسی نظام جو ہے وہ جمہوریت کا کسی بھی صورت میں متبادل نہیں ہو سکتا تو جمہوریت کا سکھا جتنا خالص ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے اگر اس میں مارشلہ یا کسی اور حکومت طرز حکومت کی کھوٹ مل جائے تو اس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے اسکندر مرزا نے آئین منصوب کر کے پاکستان میں جمہوریت کا گلہ گونٹ دیا تھا جمہوریت جو پاکستان میں پہلے ہی سیسک سیسک کر چل رہی تھی اور بڑی مشکلات سے دو چار تھی اسکندر مرزا نے نہ صرف اسے پٹیٹی سے اتار دیا بلکہ اسے مارشلہ کے بلڈوزر نیچے کچل کا رکھ دیا اس طرح مارشلہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر سیاسی عمل جو تھا اس کو لپیٹ کر جو ہے اس نے اس کو بہت شدید نقصان پہنچایا دیئر سوڈنٹس زندگی اور جمہوریت میں ایک چیز مشترک نظر آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ پہ دار پہ نکامیوں اور مشکلات کے باوجود یہ منقطع نہیں ہوتی اور بلکہ جون تو کر کے دیمے دیمے دھرمے دھرمے یہ چلتی رہتی ہے اگر جمہوریت نکام ہو جائے تو اس کا حال یہ نہیں ہے کہ ملک میں مارشلہ لگا دیا جائے بلکہ اگر جمہوریت نکام ہو جاتی ہے تو تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس کا واحد حال یہ ہے کہ اس میں اور زیادہ جمہوریت شامل کر دی جائے اور اگر جمہوریت پھر نکام ہو جائے تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ اس میں مزید جمہوریت شامل کر دی جائے یعنی جمہوریت کے مسائل کا حل جو ہے یا مسائل کا جو علاج ہے وہ صرف اور صرف جمہوری انداز سے ہی ممکن ہے کہ ایک جمہوری عمل نکام ہوتا ہے تو پھر نیا عمل جو ہے وہ بھی جمہوری ہونا چاہیے کسی غیر جمہوری طریقے سے جمہوری مسائل کو حل کرنے کی کوشش جو ہے وہ مسائل پیدا کرتی ہے جمہوریت کا علاج صرف اور صرف جمہوریت سے ہی ممکن ہے تو دنیا کے اندر دیکھیں کہ جن مالک نے جمہوری مسائل کو جمہوری نظام حکومت کے اندر جو مسائل پیدا ہوئے ان کو جمہوری انداز سے حل کیا آج وہ ترقی یافتہ مالک کہلاتے ہیں ان کا سیاسی نظام انتہائی مستاقم ہے اور جن مالک نے جمہوری مسائل کو غیر جمہوری طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی آج وہ مسائل کا شکار ہیں ان کا سیاسی نظام بھی عدم استعقام کا شکار ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹس جمہوریت جیسا کہ میں نے کہا کہ جمہوریت کے مسائل کا لاج صرف اور صرف جمہوری نظام اور جمہوری طرز عمل جمہوری رویے اور جمہوری اقدار سے ممکن ہے جو باقی جو طریقے کار ہیں وہ ایسرہ ہیں کہ جیسے اتائی ہوتے ہیں اناڑی ہوتے ہیں یا فارموس ہوتے ہیں یا نیم حکیم کی جو ہیں تو جمہوری مسائل کو نیم حکیم لوگوں کے سفرد نہیں کرنا چاہیے اناڑی اتائیوں کے سفرد نہیں کرنا چاہیے ورنہ اسے ریاست اور قوم جہاں اس کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے تو سکندر مرزا جو تھے انہوں نے جمہوریت کی بسات کو سمیٹ کر ملک کو ریاست کو اور قوم کو جہاں شدید نقصان پہنچایا تھا تو مارش اللہ کی مدد سے ریاست کو چلانا ایسے ہی ہے جیسے نیم ملان خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان تو اس سے زیادہ جھے نہیں ہے تو کوئی بھی سیاسی عمل جو ہے کوئی بھی سیاسی طریقہ کار جو ہے اس کو سیاسی طریقہ کار سے ہی حل کرنا چاہیے سیاسی مسائل کا حل سیاسی طریقہ کار سے ہونا چاہیے نہ کہ اس کو کسی غیر سیاسی طریقہ کار سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے تو بخصر یہ کہ سکندر مرزا جو ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر جو ایک کلچر نیا ڈیویلپ کیا اور جمہوری عمل کو روک کار جمہوری روایات کو روک کار انہیں گیر جمہوری انداز سے نظام حکومت چلانے کی کوشش کی تو پاکستان جو ہے تاحال ان مسائل میں الجا ہوا ہے آنکتوبر اور پھر جو سکندر مرزا ہیں ان کو اس کی سزا بھی ملی آپ دیکھئے کہ نیکس بار جو یہاں پہ ہے وہ ہے آنکتوبر 27.1958 آیوب خان ڈی پوسٹ دسکندر مرزا خواہ یہ یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب ملک میں مارشلہ لگتا ہے تو جو مارشلہ حکومت ہوتی ہے جو سہب اقتدار لوگ ہوتے ہیں وہ سیاسی لوگوں پر احتماد نہیں کرتے آپ اسکندر مرزا کے کہنے پر اسکندر مرزا کے احکامات کے مطابق ملک میں پہلا مارشلہ لگایا گیا تھا تو اسکندر مرزا کو یہ تھا کہ ان کا جو اقتدار ہے ان کی جو صدارت ہے وہ مستقل طور پر محفوظ ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ایوب خان جو تھے انہیں یہ خدشہ تھا کہ اگر جو سکندر مرزا ہیں جس طرح کہ ان کا رویہ تھا ان کو وہ بخوبی جانتے تھے ان کو اوپر وہ احتماد نہیں کر سکتے تھے انہیں یہ تھا کہ اگر سکندر مرزا کو موقع دیا گیا تو یہ آنے والے وقت میں میرے لیے بھی مسائل پیدا کر سکتے ہیں چانچنو نے کیا کیا کہ 27 اکتوبر کو یعنی 7 اکتوبر کو مارشلہ لگا اور اس کے ٹھیک 20 دن بعد جو ہے سکندر مرزا سے انہیں رزائن لیا اور ان کو ملک بدر کر دیا اور بکیہ زندگی جو ہے سکندر مرزا جو پاکستان میں ہیڈ آف دا سٹیٹ رہے اور گورنر جنرل کے عدے پر فیض رہے اور پھر صدر کے عدے پر فیض رہے تو بکیہ زندگی جو ہے انہوں نے انتہائی قسم پورسی کی حالت میں گزاری اور ایک جلابتنی کی زندگی جو ہے وہ لندن میں گزارتے رہے اور کہا جاتا ہے کہ دنندر کے اندر وہ اپنے گزر بسر کرنے کے لیے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ ایک ہوتل میں کام کرتے رہے ہیں تو یہ ایک انتقام ہے یہ حالات کا انتقام ہے کہ جب انہوں نے ایک ایسا کام کیا جسے ملک اور قوم کو شدید نقصان پہنچا تو پھر قدرت بھی جہایباس کا انسان سے انتقام لیتی ہے اور اس سے بڑی بات یہ ہوئی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو انہیں اپنے وطن میں اپنے ملک میں دفن ہونے کے لیے یہ جگہ بھی نہ ملی اور انہیں ایران میں دفن کیا گیا ہے تو اسکندر مرزا جبکہ پاکستان کیا ہوا تو سب سے پہلے جو تھا ان کو دفن سیکٹری جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا اور اس وقت لیاقتلی خان جو تھے وہ وزیراعظم تھے تو یہ اہم عدد بھی جو ہے وہ اس پر بھی یہ فیض رہے ہیں اس کے علاوہ اور جب پاکستان کے تیسرے وزیراعظم محمد علی بوگرہ کا دور حکومت تھا تو یہاں پہ میں آپ کو دور سب داتا جلوں کہ پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقتلی خان ہے پاکستان کے دوسرے وزیراعظم خواجہ نازم الدین تھے اور پاکستان کے تیسرے وزیراعظم جو تھے وہ محمد علی بوگرہ ہیں جبکہ پاکستان کے چوتھے وزیراعظم چودری محمد علی ہیں جن کے دور حکومت میں انیس سو چھپن کا آئین جو تھا وہ منظور ہوا تو جب محمد علی بغرا جو پاکستان کے تیسرے وزیراعظم تھے ان کا دور حکومت تھا تو اس کے دور حکومت کے اندر جو ہے سکندر مرزا انٹیریر منسٹر یعنی وزیر داخلہ کی عدے پر بھی فیض رہے ہیں یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے جو سکندر مرزا کی ہے اور ساتھ ان کی بیگم ہے ناہید مرزا سکندر مرزا ویدہیز سیکنڈ وائف ناہید مرزا تو ڈی ایسٹوڈینٹس جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سکندر مرزا جو ہیں ان کی ایک تصویر جو ہے یہاں پہ میں نے پیس کی ہے ان کی وائف کے ساتھ یہاں پہ اس ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صدا تر و تازہ اور خوشبودہ رکھے اپنی دعاوں کے اندر اس دعا کو ضرور شامل کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو مخلص ایماندار اور فرش ناس محبب وطن جو ہیں وہ قیادت فراہم کرے پاکستان کا جسے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سیاسی قیادت کے بہران کا مسئلہ ہے تو جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں تو یہ دعا اپنی دعا کے اندر ضرور شامل کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مخلص ذمہ دار اور فرش ناس سیاسی قیادت جو ہے وہ فراہم کرے یہاں بھی اس ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے آپ بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اس ویڈیو کے اختیام پر میں نے ایک شیئر بھی عمل کیا ہے کب عشق بہانے سے کٹی ہے شبہ ہجران کب کوئی بلا صرف دعاوں سے ٹھلی ہے تو بات یہ ہے کہ معاملہ صرف دعاوں تک نہیں رکھنا چاہیے بلکہ جد و جود اور کوشش بھی جاری رکھنی چاہیے دعایں اپنا اثر ضرور رکھتی ہیں لیکن اے صرف دعاوں کو پر نہیں رہنا چاہیے بلکہ عملی جد و جود عملی کوشش بھی جاری رکھنی چاہیے تو یہ نوابزادہ اسکرلی خان جو ہے ان کا شیر ہے کب عشق بہانے سے کٹی ہے شبہ ہجران کب کوئی بلا صرف دعاوں سے ٹھلی ہے یہاں پرجازت دیجئے گا اللہ حافظ کب عشق بہانے سے کٹی ہے شبہ ہجران کب کوئی بلا صرف دعاوں سے ٹھلی ہے